موسیقی اسلام علیکم ناظرین KPN نیوز چینل میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے آئیے آج کی اہم خبر پر نظر دالتے ہیں شاہین Group of Institutions presents شاہین Academy in Hyderabad Authenticity of result is our strength The courses offered for MPC students are IIT JEE and NEET Coaching for BiPC students Excellent and experienced faculty of 20 plus years Disciplined, clean and good hostel campus for the students Admissions are open at our branches in Malakpet, Masab Tank and Aramgarh in Hyderabad Hurry up! NEET Crash Course starts from 20th March 2020 مولی کورونا واریس کے باعث شہر حیدرباد کی عوام میں ڈر و خوف کا ماہ ہو رہے گوشتہ کئی ایام سے لاک ڈاؤن جاری ہے عوامی مشکلات و پریشانیوں کے باعث صدر مجلس ورغن پارلیمان حیدرباد بریسرہ سردی نویسی کی خیالت میں شہر کے مختلف مخامات پر کلہند مجلس تیاد المسلمین ریلیف پیکش تیار کی جارہے ہیں اس دوران بڑے پیمانے پر تیار کی جانے والے مرکز کا صدر مجلس ورغن پارلیمان حیدرباد بریسرہ سردی نویسی نے معاینہ کیا اور ہدایتی کے کاموں کی جلد جلد تکمیل کی جائے بعض ضرورت کے مطابق معیانہ مخامات پر اس کی تقسیموں بنوی لائی جائے گے اس موقع پر کارکنائن کی کثیر تعداد موجود تھی کمیشنر حیدرباد سیٹی پولیس انجنی کمان نے موظم جائی مارکٹ پر ٹرافک اہلکاروں کی جانب سے کرونا ویرس کے مطالق پیش کردہ ڈرامے کا مشاہدہ کیا بعد ذہن انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو چاہیے کہ وہ لوگ لاکڈاؤن پر مکمل تیرے سے عمل کرے سماجی دوری برخرار رکھیں فی الوقت شہر میں کسی بھی اشیاء ضروریہ کی خلط نہیں ہے میکمہ سیویل سپلائز تمام ضروری امور انجام دینے میں لگا ہوا ہے کسی بھی خدم کی کوئی خلط نہیں ہے انہوں نے مزید تفصیلات سے واقع کروایا پبلک کے کوپریشن سے لکڈاؤن صحیح طریقے سے چل رہا ہے سوشل ڈسٹنسنگ بھی لوگ فالو کر رہے ہیں پبلک کے کوپریشن سے اسینشیل سپلائز کا موومنٹ بھی گو ڈاؤن سے ویر ہاؤس اور ریٹیل سب بلکل صحیح طریقے سے ہو رہا ہے کسی بھی چیز کا ہیدر آباد میں ابھی شورٹیج نہیں ہے لیبر کالنی مائیگرینٹ لیبر ان کے فوڈ کے لیے جی ایچ ایم سی اور پولیس دیپارٹمنٹ کے طرف سے اور باقی ڈونرز مل کر ان لوگ کو فوڈ پیکٹ بھی قریب دس ہزار لوگوں کو فوڈ پیکٹ دلائے گیا ہے ہمارے سی ایم صاحب نے بہت کلیر پریس میٹ میں کہا کہ تلنگانہ سٹیٹ میں ایک بھی انسان بھوکا نہیں رہے گا اور اس لیے ہم لوگ ہر آرینجمنٹ گورنمنٹ کے طرف سے ہو رہا ہے اگر کسی انسان کو کسی چیز کی تکلیف ہے دکت ہے وہ ڈائل ہنڈیٹ پہ بھی فون کر سکتے ہیں کووڈ کنٹرول نمبر پہ بھی فون کر سکتے ہیں ہم لوگ 24 آورز آپ کے لیے موجود ہیں محلی کرونا ویرس کی وبا عالمی سطح میں تبدیل ہو گئی جسے ساری دنیا پریشان بے بس ہے ان حالات مادر وطن خود ہندستان بھی اچھتا نہیں رہا فی الوقت ہمارے ملک میں یہ تیسرے مرحل میں داخل ہو گیا ہے چنانچہ گوشتہ تقریباً بارہ یوں سے اسے بچاؤ کی خاطر مرکزی اور ریاستلی ہوگا گومتوں کی جانب سے لاگ ڈون اور رات کے اخط کار میں کرفیو کا نفاظ عمل میں لیا گیا ہے تاکہ اس سے عوام کا تحافظ ممکن ہوئے اس طرز پر حفاظتی اقدامات کے پیش نظر حلق اسمبلی کاروان میں لیمرا ہوتل نیو حکم پیٹ گورنمنٹ اسکول لائن میں مقامی روکنے اسمبلی کوثر مہددین نے جی ایچم سے عملے کے حمراہ پہنچتے ہوئے اپنی راست نگرانی میں سوڈیوم کلورائیڈ سوڈیوم ہائیڈرو کلورائیڈ و دیگر جراسیم کا شدویات کا سپریک کروایا تاکہ کرونا ویرس کی نحصت سے عوام کو محفوظ رکھا جا سکے اس موقع پر کارپیٹر نانو لگر محمد نصیر الدین کے علاوہ دیگر پر موجود تھے جا سکے محومت موظم خان رکن اسمبلی حلق بہدر پورا نے بندر وڑا کامٹی پورا میں راشن پیکس تقسیم کیا انہوں نے مخامی عوام جملہ خات کی اور موجودہ کورونا ویرس کی وبا سے متعلق کہا کہ وہ پاکی و صفائی کا خصوصی خیال رکھیں کہ کسی سے ہاتھ نہ ملائیں سماجی دوری برقرار رکھیں سابن سے بار بار مو ہاتھ دھوتے رہیں باہر جانے سے گریز کریں موجودہ حالات میں کورونا ویرس کی وبا کا یہ تیسرا مرحلہ شروع ہو چکا ہے اس دوران کمیونٹی کے ذریعے اس کی وبا پھیلتی ہے ان مخامات پر نہ جائیں گھروں سے باہر نہ نکلیں اگر ضروری ہو تو باہر آئے ورنہ گھروں کے باہر نہ آئیں اس دوران انہوں نے سینکڑوں افراد میں راشن پیکس تقسیم کرے اس موقع پر عرفان شریف کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے موسیقی 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 مرادنگر علاقے میں ٹی آر ایسو کلہند مجلس تعداد مسلمین کے کارکنان کی جانب سے تیلنگانہ ریاستی حکومت کی جانب سے مفت بارہ کلو چانوال اور پانچ سو روپیہ نقضرخم کی تصویم کی اس دوران ملکی دیگر ریاستوں سے آنے والے نقلیں مقامی مزوروں کی کسیر تعداد نے استفادہ کیا موسیقی انہوں نے تاقید کی کہ خود صاف رہیں ہاتھ بار بار سابن سے دھویں مکان میں پاکیزگی کا خیال رکھیں ساتھی اطراف و اکناف بھی پاکیزگی کا خیال اس موقع پر دونوں پارٹیوں کے سرگرم کارکنان کی کسیر تعداد موجود تھی بولیو ساتھ ہمارے دیگر ننجس اجاز آگر جی اور ہمارے ریس پرزین ریس پرزین سامان بھائی مم کے اسبان بھائی اسبان بھائی اسبان بھائی پورے پورے مم کے بھی یہاں کاری کرتا لوگے بیار اس کے بھی کاری کرتا لوگے تو آج یہاں ریس ریسویشن کر رہے ہیں یہ ریس ریسویشن کی آئے بولے تو جو نان تیلنگانا لوگل بیار کے ایو پی کے ادر دین تیلنگانا سٹیج کے انہوں کی بارہ کچھ آمل دے رہے ہیں اور پانسو روپے دے رہے ہیں یہ ہمارے کیشیا سابطہ بہت بڑا پورا مہے کیونکہ لوگل عدمی تو کائسہ بھی جی لیتا ہی در آپس میں ہی در ادر سے کچھ بھی کر دے بار بار سے ایس اول عدمی یہاں اپنے پاس اپنے تیلنگانہ میں ان کے لیے آکے کام دونتے بھی کام کرنا پڑتا تو اس آدمی کو اب بند کے اس موقع پر اس کا روزہ روزگارہ ایسا ہونا ہونکہ ہمارے کیسی ایم صاحب کیسی ایر صاحب ان کو بارہ کلو چامل اور پانچ سو لٹے دے رہے کہ بہت اچھا سکیم ہے ایسا پورے انڈیا میں کوئی بھی سٹیٹ میں نہیں ہے ہمارے کیسی ایر صاحب کا بہت دور کا اندیشہ ہے ہمارے لوکل ایم ایم کے ہمارے جہفر صاحب ہیں انہوں بھی بہت سوڑے بھی آکے گئے انہوں بھی بہت اچھا ہمارے کیسی میں گھنٹے ہوئے اچھا کام کر رہے ہیں ہمارا ایم سے فرلی ہے تو تال میں ان کے ساتھ سے کام چل رہا ہے ابھی یہاں پہ دے کے تو سامنے باہر پانچ سو لوگ تو بھی ہے مار ابھی کامل کا پوزیشن تو ایک سو دیر سو کئی جگران تو اور آگے کا ڈیسا اس کو انتیام کرنا ہے مارا سب سے بات کر کے ان کو اور پیسا کامل مانگا کے اور باقی لوگ کو بھی کسی کو بھی نہیں ملیوسا نہیں رہے گے سکتے چھے پیجے سے لین میں کڑے ہوئے لوگ تو ارے تو ملیوسا دیکھنا بھول کے میں ایمارا سب سے بھی بات کرتا ہوں پر ہمارے پارٹی کے سانے سیلما سیارو صاحب ہے سیلیر صاحب ہے پیٹر پہ ڈال کے اور یہاں کا پوزیشن کے ساتھ میں پوزیشن بتا کے اور چامل کا انتیام نہیں کرنے کی پورا پوزیش کا یہ بہت ایسا حالت کبھی ہونا نہیں چاہیے پورے وائل میں کی تورونا وائرس جو ہے اور وائل کو پریشن کر دے رہا ایسا ہم لاؤڈاؤن تبھی دیکھے جانے زندگی میں ہم اس سال کے ہوگے کارٹی بھول کے دیکھتے تھے تو دن 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 تو کارٹی بھی ہمارے دستا سے نیجے کریں اور یہ جو لاؤڈاؤن ہے جو اور جرید لوگ ہم پریشن ہو یا لاؤڈاؤن ہے روز کام کر کے روز پیسے آ کے روز پرمانے آدے ڈوایاں کو پریشن ہوگی سدیوں کو پریشن ہوگی کھانے کو پریشن ہوگی ڈوایاں کو پریشن کر رہا ہوں کی ایسا لاؤڈاؤن ایسے کرونا وائرس سوپ ملکے اور عدمی ملکے اس کو لڑکے یہ سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کر کے یہ سبڑا سوپ آپن لڑے تو یہ کرونا وائرس بھی اپنے دنگ سے چلیا سب سے سوپ بائیوں سے گھنٹی کر رہا ہوں کی سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرو آپ سب سے دو چین چار پاک اور اپنا فیس مانس لگو انٹرزی رومبور کے فیس مانس نکال دیا مہیں میں تو شبیس ڈھلڈے میں باہر جدی بھی نکلے فیس مانس لگاکش نکل تو ایسا جن تبھی کسی کو نہیں آئیں دنگ سے پانچسو لوگ مر گئے ان کے لئے بھی ہم رومیٹ کا صبح ہمارے ٹیرے ساپس میں چانبور دے گئے دنیا میں یہ کرونا وائرس ایسا وائرس ہے یہ پبلک سمجھ میں بھی نہیں آ رہا اندھا جن کے بات محلوم ہوتا کہ اس کو وائرس ہے نہیں تو میں سب سے دعاو مانگتا ہوں کہ سوپ اپنے گروہ میں رہے دسٹینس مینٹین کریں ساپ سکلا رہے اور اپنے پڑوسوں کو تو بائیوں کو حضرت کریں ان کے بورے ارمین ساکھیں ایک ایسی آر ایک ایسی آر توٹل کتنے جنوں کو باتے ہیں سب سے آج 200 سے 2800 لوگوں کو باتے ہیں سب سے آج ساڑھے تین سو باتے ہیں ابھی دیر سو دو سو جنوں کا ہے اس کے مدر پبلک بار بہت ہے تو یہ پبلک پوروں کو ملنا بہت ہے اور ایک دو سو تین سو جنوں کا انتظام درمہ پڑھتا ہے ایئر اب سے بات کر کے چیز آگے کیسے انتظام منائے دیکھتے کریں سدر آل انڈیا صوفی علماء کانسل حکیم صوفی سید شاہ محمد خیر الدین خادرین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے حضرت نظام الدین اولیاء مرکت طبری کی جماعت کے خلاف گودی میڈیا کی جانب سے کیے گئے غلط پروگمنٹی کے سخت الفاظ مضمت کی انہوں نے کہا کہ یہ دراصل فرخہ واری ذہنیت کیا اکاسی کرتا ہے انہیں مزید تفصیلات سے واقف کروایا اور گودی میڈیا کی طرف سے جو اس مسئلے کو اچھالا جا رہا ہے میں اس کی پرزور مضمت کرتا ہوں سدر آل انڈیا صوفی علماء کانسل حکیم صوفی سید شاہ محمد خیر الدین اس بات کی پرزور مضمت کے گودی میڈیا کی جانب سے تبلیغی جماعت پر جو انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں وہ نہ صرف قابل مضمت ہے بلکہ یہ فرخہ واری ذہنیت کا ایک پہلو ہے ہمارے جماعت سے اختلافات اپنی جگہ ہے لیکن بحیثت ہندوستانی بحیثت مسلمان سب ہم بھائی بھائی ہیں اور ہم خوامی ایک جہتی پر یقین رکھنے والے ہیں میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وشنو دیوی مندیر کو فلفور بند کر دیا گیا تھا کیا وہاں پر کرونا ویرس پھیلنے کا اندیشہ نہیں تھا کیا بیس مارچ کو کاشی ویشوانات مندیر کو بند کر دیا گیا تھا کیا وہاں پر کرونا ویرس پھیلنے کا خدشہ نہیں تھا اور جب باویس مارچ کو نرندر موڈی نے پورے ہندوستان کا لاک اوٹ کا اعلان کیا گیا تو پھر تیویس مارچ کو مردیہ پردیش کی انسیمبلی میں وہاں پر حلف نامے کی تقریب کیسا مناخد ہوئی کیا یہ خانون کی خلاف فرضی نہیں ہوئی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ باویس مارچ کو تالی اور تھالی کے نام پر ہزاروں لوگ جو سرکوں پر نکلے تھے کیا وہ غیر خانونی نہیں تھے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایردھیا میں جو ہر لاکھوں کا مدمہ جمع کیا گیا تھا کیا وہ غیر خانونی نہیں تھا تو یہاں پر گودی میڈیا جو برکل بکاؤ میڈیا بن چکی ہے وہ ایک طرفہ کاروئی کرتے ہوئے مسلمانوں کو بدرام کرنے کی ناپاک سازش کر رہی ہے کبھی کامیاب نہیں ہوگی اب میں تبلغی جماعت کے ان ذمہ دانوں سے مخاطب ہوں میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں آپ نے حکومت کے اعلان پر دھڑا دھڑا اعلانات کرنا شروع کر دیئے کہ لوگ مساجد میں نماز پڑھنے نہ آئیں گھروں میں نماز پڑھیں کہ آپ نے سوچا ہے کہ آپ کا یہ عمل آگے چل کر کسی کو یہ موقع فراہم کر سکتا ہے آگے چل کر مساجد میں آپ کی تعداد کو جو نہ کم کیا جانے کے احکامات صادر کیا جا سکتے ہیں کہ آپ نے سوچا ہے کہ آپ کے استعمال پر پابندی لگائی جا سکتی ہے کہ آپ نے یہ سوچا ہے کہ مساجد میں تخاری سے روکا جا سکتا ہے اس جو نہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جب یہ کہا جائے گا کہ ایک بیماری کے ڈر سے تم لوگ گھروں میں نماز پڑھ سکتے ہو تو پھر حکومت اور خانون کی جو ہنا پاسداری بھی کرنا تم پر لازم ہے کہ آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا گیا ہے کل جو ماناستہ کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ تمام مذاہب کے لاشوں کو جلا جیا جائے گا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کیا اس پر بھی آپ تعاویلات بیان کرتے ہوئے ان مسلمان بھائیوں کے لاشوں کو جلانے کے لیے فتوہ صادر کر دیں گے یاد رکھئے اگر آپ تعاویلات پر چلتے رہیں گے اور آپ حکومت کے حرف حکم پر سرے تسلیم کو خم کرتے رہیں گے تو آنے والا وقت ہم کو ان کے ہر حکم کو ماننے کے سوا کوئی ہمارے لیے دوسرا راستہ نہیں رہے گا آخر میں میں اس یزید پلید جو یوپی کا رہنے والا ہے جو اپنے آپ کو رضوی کہتا ہے میں اس کو رضوی کہے کر رضیوں کی جو ہنا شان کو میں گھٹانا نہیں چاہتا اور میں اس ناپاک کا نام لے کر اپنی زمان کو گھنڈا کرنا نہیں چاہتا وہ بدبخت یزید پلید جو یقینا یزید کی نسل کا ہے اور جو مسلمانوں کا کٹر دشمن ہے وہ تبلیغی جماعت کو وہ دہشتگر جماعت کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تبلیغی جماعت کی وجہ سے ہندوستان میں یہ وائرس پھیلا ہے تو میں اس پلیس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایران میں کس کی وجہ سے یہ وائرس پھیلا ہے اور امریکہ میں کس کی وجہ سے وائرس پھیلا ہے ارے وہ ناپکار زمین فروش تو تو مسلمان بھی نہیں تو کو کافر کہنا بھی کافروں کی توہین ہوگی تو جو ہنا تو انسانیت کے دائرے میں نہیں آسکتا تو آرے سے اس کے تلوے کے تلوے دھوکر پی کر تو یہاں تک بڑا ہوا ہے میں مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں ایسے خیالات والوں کو جو ہنا اپنے خدموں تلے رون ڈالیں اور مساجد میں نماز پڑھ کر اللہ تعالی اللہ کی بارگاہ میں دس بر دعا ہو جائیے آج دیکھئے جو لوگ مسجدوں میں جانے سے روکنے کا اعلان کیے تھے آج ان کے اوپر تلوہ لٹک رہی ہے موت ایک دن آنے والی ہے حبیب نگر پولیس ٹوشن حدود کی بڑی مزید ملے پلی سے تقریباً سنتیس افراد کو پولیس عظیم تر بلدیا حضر آباد میکمہ سہت کی جانب سے کرونا ویرس متاثر ہونے کے شبے میں کورنٹائن سینٹر منتقل کیا گیا چنانچہ اس بات کا بھی انکشاف ہوا ہے کہ یہ افراد نظام الدین تبلیغی مرکز دہلی کے اجتماع میں شریک ہوئے تھے جس کے باعث شک کی بنا پر ان کی مکمل جانت کی غرض سے انہیں دواخانہ منتقل کیا گیا اس دوران عملے کی جانب سے کافی احتیاطی اقدامات کیے گئے تھے موسیقی 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 گیارہ دنوں سے جاری ہے موجودہ حالات کی نزبت سے محمد انکشاف خاضری ٹی آر ایس رمنس پورا ڈیویجن انچارٹ کی جانب سے کالا پتھر انسپیکٹر بی سدرشن کے ہاتھوں غریب مستعق افوام میں بینا کسی بھیدواو مضحب ملت ترکاریوں کے پیکس تقسیم کیے گئے جس سے سینکڑوں کی تعداد میں افوام نے استفادہ کیا ادوران سماجی دوری صفائی اور ماسک کا استعمال کرنے کی محمد انکشاف خاضری نے تلقین کی اس موقع پر گنیش نند کشور جہانگیر بابر علی محمد جہانگیر علی محمد غوظ تیارس کارکنان نے کے علاوہ دیگر موجود تھے اس دوران انکشاف خاضری نے موچی کالونی تاربن بلانگر کالا پتھر میں ترکاری پیکس تقسیم کیے اس موقع پر استفادہ کمیندگان کی کسی ارتداد موجود تھی ایک بچے کو دیدہ ہوئے ایک بچے کو دیدہ ہوئے ایک بچے کو دیدہ ہوئے ارے ایک پانچی کو دیدہ دے گا اور کچھ ہے ایک بچے کو دیدہ ہوئے جے ایٹی جے ای ای اور نیت کوچنگ فر بائی پی سی سٹودنٹ ایکسیلنٹ اور ایکسپیرینسٹ فیکلٹی فرمی پیسی سٹودنٹ دیسپلین کلین اور گوڈ ہوسٹل کیمپس فرمی پیسی سٹودنٹ ادمیشنز آر اوپن اٹر برانچس ملک پیت مصب ٹانک اور آرام گھر ہائیدرباد ہری اپ نیت کراچھ کورس سٹارٹس 20 مارچ 2020 ایک اور نئی پیشکش جہاں گیر پیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب جو کہ بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا بینگلور ہائیوے سے صرف ساڑھے پانچ کلومیٹر بیٹی روڈ سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ پانچ لاک پچاس ہزار میں سو گز کا پلوٹ ای ون ٹاؤنشپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے آج ہی تشریف لائیں اور ای ون ٹاؤنشپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں آفیس ایٹ پیلر نمبر 235 اپوزیٹ فشریز ڈپارٹمنٹ راجندر نگر ہائدراباد جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے